نمسکار دوستوں کیسے آپ سبھی میں آسو چوہان آج جو سات بجے والی کلاس نہیں آئی لائیو اس کے لیے میں پہلے شما پرارتی ہوں کیونکہ روزانہ کیسے بھی کر کے میں سمیں نکال باتا ہوں لیکن آج تو کیا ہے کہ برسات زیادہ تھی اور لائٹ ہی نہیں تھی تو ویڈیو کیسے بناتا پھر بھی میں نے سوچا کہ ابھی فٹا فٹ ویڈیو بنایا جائے اور جلدی سے کچھ سوالات کیا جائے آپ لوگوں سے تو کچھ ایسا سننے کو ملا کہ کچھ کوچنگ والے کہتے ہیں کہ جیسے سبازی سر کے لیے بھی کہتے ہیں اور میرے لیے بھی کہتے ہیں تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ انہیں سفلتا سے مارو اور مسکراہت سے دفنا دو جو انگلے اٹھے گی میری گروت پر وہ تب ہی تو مجھے پتا چلے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے تو جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیجئے آج اپنے کچھ پرسن ہے تو آپ کو ان کے بارے میں جواب دینا ہے جیسا پہلا پرسن ہے وہ انویائی جو سنسار سے ورکت ہو گئے جسناتی سمپردائی کے لوگ تھے جو وہ کیا کہلاتے ہیں یعنی اس سنسار سے جو چلے گئے انہیں جسناتی سمپردائی میں کیا کہا گیا ہے دوسرا پرسن ہے خوشنی یا خوشنی جیسے بولتے ہیں یہ ہے وستر کس جنزاتی سے سمندیت ہے کس جنزاتی سے سمندیت ہے تیسرا پرسن دیکھو کی وشواس ویہ سکتی ہے جس میں کیا ہے کی اجڑی ہوئی دنیا میں بھی اجالہ لائے جا سکتا ہے اگر آپ کو پرسن نہیں آتے تو آپ گھبرانہ مت آپ کمنٹ کر کے لگاتار پرسنوں کا جواب دیجئے جتنے آپ کو آتے ہیں اتنا آپ کا بینیفٹ ہے ٹھیک ہے اور اپنے پھر تیسری شروع کر رہے ہیں تو پتا تو چلے بھی کتنا آپ میں جو سائے پیپر کرنے کا یا صرف پڑھنا ہی چاہتے ہو نوٹس بناڑا چاہتے ہو پرسن ہے 18-15-7 پستک کے سرکاری اتحاس کار کون ہے سرکاری اتحاس کار نمبر چیار what are the indian states پستک کے لے خک پستک کے لے خک ٹھیک آپ لگاتار کمنٹ کر کے ان کے جواب دیتے رہے ہیں اور نوٹ بھی کر لیں ساتھ ساتھ میں یہ پرسن پرسن ہے پانچوان سہریہ جنزاتی میں ریزہ کیا ہے چھٹا جو گراسیا جنزاتی ہے اس میں سب سے زیادہ پریم بیوہ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ نمبر سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سا بیوہ کا پرکار نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں چیار ہے گراسیا جنزاتی کا نمبر میں سے بیوہ کا پرکار نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے پرانے ویڈیو دیکھے ہیں یا پڑھائی کی ہے پھر اپنے جنزاتیوں کے بارے میں بات کریں گے اور اس میں بات کرتے ہیں گراسیا جنزاتی کا نمبر میں سے بیوہ کا پرکار نہیں ہے ایک نمبر پہ کھے انو بیوہ کھے انو بیوہ دوسرا میل بو بیوہ تیسرا پری وکشیا بیوہ چوتھا تاننا بیوہ ان میں سے کونسا گراسیا جنزاتی کے بیوہ کا پرکار نہیں ہے ساتوہ پرسن ہے جو ایک تمہسہ ہوتا ہے جھٹھن میہ وہ کس افسر پر کیا جاتا ہے کس سے سمندیت ہے جھٹھن میہ تمہسہ کب کس سے سمندیت ہے جھٹھن میہ تمہسہ کس سے سمندیت ہے پرسن ہے آپ لوگوں سے تو اس میں اپسن ہے سیتلا آشٹمی سیتلا آشٹمی نمبر دو یہ سیتلا آشٹمی سے ہو گیا اور اس کے علاوہ شیلا دیوی اور گوپی چند بھر تھری گوپی چند بھر تھری یا اس کا اتر ہوگا چیتر اماوشا چیتر اماوشا ٹھیک ہے لوگناٹ اپنے پڑھیں گے اس میں میں جواب آپ کو بتا دوں گا کس پرکار یاد کرنا ہے پھر اپنے پڑھتے ہیں نیکسٹ آٹھوہ پرسن آپ لوگوں کے لئے آپ کمنٹ کرتے رہے بتاتے رہے کون کون سے پرسن ہے راجستان میں جیسل میر درگ کا درگ کا پرویش دوار کہلاتا ہے راجستان میں جو چھے ویسو دروہ سچی میں شامل درگ ہیں آم چکو گاجر ٹھیک ہے جو پہلے ویڈیو آج چکا ہے اس میں جیسل میر کے بارے میں نے بتایا بھی ہے تو اس کا پرویش دوار کیا کہلاتا ہے وہ بتانا ہے آپ کو نوہ پرسن ہے جو جان کی دیوی بزاج ہے جان کی دیوی بزاج یعنی جمنا لال بزاج جن کا زنم کاسی کا بات سکر میں ہوا تھا گلام نمبر چار کہتے تھے کہتے تھے کہ پہلا یہ دیس گلام ہے دوسرا یہ سکر گلام ہے تیسرا دیسی راجہ اور چوتھا میں گلام ہوں یہ جان کی دیوی بزاج کے پتی جمنا لال بزاج کہتے تھے جو گاندی جی کا پانچوہ پتر مانتے تھے خود کو تو جان کی دیوی بزاج کو راجستان کے کس پرسکار سے سمانت کیا گیا راجستان کے کس جان کی دیوی بزاج نمین میں سے کونسا پرسکار سرو پرسکار سرو پرثم حاصل کرتی ہے پرثم راجستان کی محلہ جسے یہ پرسکار ملا تو آپ کو بتانا ہے اپسن ایک بھارت رتن جواب دیتے رہے دسوہ پرسن ہے ہمارا آج کا دسوہ پرسن یہ ہے کی بھارتیے سویدھان سنسوڈن کا کس انوچید میں ہے کس بھارتیے سویدھان یعنی بھارتیے سویدھان میں سویدھان سنسوڈن کا انوچید میں ہے انوچید میں ہے تو آپ کو بتانا ہے کس میں ہے اپسن دینے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں یا راجستان کا پرثم سوادھینتا سنگرام گیاروہ نمبر راجستان کا پرثم سوادھینتا سنگرام پستک کے لیکھک پستک کے لیکھک گیاروہ ہو گیا بارہ نمبر پرسن ہے بارہ پرسن آپ لوگوں کا گوگا جی کے مندر کے مسلم پزاری مسلم پزاری مسلم پزاری کیا کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں تیرہ پرسن پرشن 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 کس دھرم سے سماندیت ہے سماندیت رازدھانی اس میں خیال 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 ٹھیک ہے تو ان میں سے آپ کو بتانا ہے آپ دیتے جائیں ایک پہلے کوپی پین رکھیں اپنے پاس میں اور پھر ایک ساتھ ان کے سبھی کمنٹ کر کے آپ ریپلائی دیں 21 نمبر پرشن آف سنگھ کس پتری کا بیوہ کیا بیوہ کیا یعنی پرشن یہ ہے کہ جو ماروار کے راو عجید سنگھ تھے انہوں نے اپنی کون سی بیٹی تھی جس کا بیوہ فروک سی سی کیا اور وہ ہے انتیم رازپود مغل بیوہ تھا انتیم رازپود مغل بیوہ تھا 23 پرشن ہو چکے ہیں آگے چلتے اپنی 24 نمبر پرشن ہے عجید سنگھ نے فروک سی کے ساتھ اپنی کس پتری کا بیوہ کیا اس کے بعد نکھو ویر درگا داس راٹھوڑ کی چھتری کہاں پر ہے راٹھوڑ کی چھتری کہاں پر ہے 25 پر 25 پر یہ رہے گا آپ کی جو ماروار ہے ماروار کے اندر وہ کون سا ساسک تھا جو اپنی ریاست کو پاکستان میں ملانا چاہتا تھا ماروار کا وہ ساسک جو اپنی ریاست کو پاکستان میں پاکستان میں ملانا چاہتا تھا پاکستان میں ملانا چاہتا تھا یہ ایک اکرن کی بات ہے چاہتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنے بات کرتے ہیں 26 پرسن کی یہ رہے گا آج کا 26 پرسن ہے بھارت کا نام انڈیا کن کی دین ہے کن کی دین ہے 27 وردہ مہاراشتر مہاراشتر سے ویجیہ سنگ پتھک نے کون سا سم آچار پتر نکالا سم آچار پتر نکالا 28 وردہ پرسن ہے آپ سے 28 وردہ پرسن یہ ہے کی ہند کا سلطان کسے کہا گیا ہے ہند کا سلطان ہند کا سلطان کسے کہا گیا ہے 29 ہری بھاؤ یاریس 2018 میں آیا ہری بھاؤ اوپا دھائی کے تیاغ بھومی تیاغ بھومی نامک سم آچار پتر سم آچار سم آچار پتر میں کس کے رچنات مک کاریوں ایک ماتر مک منتری رہے ہیں تیس سم پر سم آج وے سب سے بڑا گردوارا کون سا ہے بڑا گردوارا کون سا ہے 31 پر ہے ویر تیزا جی مہراج کی پتنی کا نام کیا تھا آپ کمنٹ کرتے رہے سارے پرسنوں کے آپ کو جواب دی نے ہے 32 پر ہے 32 پر جو ہے اس کو دھیان سے سنی آپ کی راجستان کا وہ ہے کون سا راجہ ہے جس نے انگریج ملوک ساتھ دیا اس کے ساتھ اس کی ستھانی زندہ نے انگریج کا ساتھ دیا کہنے کا مطلب ہے وہ ہے ریاست جس نے جس کی ستھانی ہے جنت نے بھی انگریج وں کا ساتھ دیا انگریج وں کا ساتھ دیا وہ ریاست جس کی ستھانی ہے جنت نے انگریج کا ساتھ دیا تیتیسوہ پرسن ہے کی سیتلا ماتا کا مندر کس نے بنوایا کس نے بنوایا نیچ پرسن آپ ایک ساتھ نوٹ کر پھر جواب دینا دو چیار پرسن اور چیاریس پرسن کر لیتے ہیں چاڑیس میں سے جو پرتی بھاگی لگ بگ بتیس پرسن ماتا سروادک میلوں کا آیوزن کس جلے میں سروادک میلوں سیکھا وقت کہ گرو کا نام کیا ہے 36 نوبر پرسن ہے اکبر نے الہی سموت کس ورس شروع کیا کس ورس شروع کیا چیار پرسن اور آپ لوگوں سے پرسن ہندی نو ورس وہ ہندی مہنے کی شروع شروع کب ہوتی ہے 38 نوبر پرسن ہے راجستان راجستان کا وہے کون سا جلہ ہے جس پر آکرمن کر آج تک کوئی بھی اس کے پرویش دواروں کو نہیں کھول پایا سیر 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 شکار گردوارا کس جلے میں ہے کس جلے میں ہے اور انتیم پرسن رہے گا آج کا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر لائک کر کے بتائیں کہ آپ کو جو تیس سریز آج کی اس میں ڈائریکٹ آپ کو بتانا ہے صرف آپ کے دیماغ کا پری یاد ہوتے کیونکہ ایبی سید پر تو وہ آدھارت رہتے جو خود کو کمجور سمجھتے آپ کمجور تھوڑی نہ ہو آپ تو بہت 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 ٹھیک ہے تو 40 نمبر پرسن آج کار ہے سو کو سو کو سو لگی ایلا نیدنی آپ نیدنی کی رچیتا ٹھیک ہے دو چیار پرسن میں ایسے بول دیتا ہوں آپ کو جواب آئے تو بتا دینا کی 1857 कی کرانتی کا پوروہ بھیاس یہ بونس پرسن ہے اگر ان میں سو آپ کرتے ہو تو 1857 कی کرانتی کا پوروہ بھیاس کس کرانتی کو مانا جاتا ہے 22 نمبر پرسن ہے کہ 12 کوٹڑی کا سمبند بہر کوٹڑی کا سمبند کس ریاست سے ہے کس ریاست سے ہے اور ورند آون کے ورند آون کے تثہ جیپور کے گوووویند بنانے کی پریڑنا بنانے کی پریڑنا سوائی جے سنگھ نے کہاں سے پرابت کی اور ایک لاشٹ پرسن پہنٹالی سوہ یہ آپ کو بتانا ہے یہ یہاں لکھ دیتا ہوں پہنٹالی سوہ پرسن میں راجستان کا سب سے بڑا این ایچ سب سے چھوٹا این ایچ کونسا ہے تو آپ لوگوں کو کمنٹ کر کے بتانے ہیں یہ سوال ہے آپ لوگوں کے لیے 45 میں سے اگر جو 35 پرسن کرتا ہے وہ یہ بھی اچھی تیاری کر رہا ہے اور جس نے 40 میں سے 32 کیے وہ بھی اچھی تیاری کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستوں جے ہن جے بھارت